یہ کوئی بباد کا بھیش ہے نہیں ہے جس کو آپ نے لوگوا بدیا یہ کوئی بباد ہے کچھ رہا ہے بہت افسوس ہونک بات ہے کسی نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک لیٹر دودھ اکیاسی بچے کیسے پیئے جس میں ایک بچہ آدمی نہیں بولا دوسرا دوسرا کسی کا بھی پارٹی ہو لوگ نہ اتیاس پڑھتے ہیں نہ خبر کا کچھ پڑھتے ہیں راجیب گاندی کو گوٹسے سے کمپیر کر دی ایک منٹ راجیب گاندی کو رکھیں راجیب گاندی کو راجیب گاندی کا بھارت رجل ملا ہے راجیب گاندی ہمارے دیش کو پزار مطری دے کسی بھی پارٹی سے ہوں ان کو کوٹسے سے تلنا کیا جا رہا ہے اس سے سرپناک بات کیا ہو سکتا ہے راجیب گاندی کو بھارت رتنا ملا ہوا تھا کسی نے بھی دیا ہو اور اس کو کہتے ہیں کہ راجیب گاندی ہے تیارہ تھا کیا بات کرتے ہیں یہی افسوس جانک بات ہے افسوس جانک بات ہے ایک ایک بات ہے آپ نے جو بحث شروع کی تھی بڑی گمبیر بحث شروع کی تھی لیکن بڑا دربھاگی ہے جو مہتما گاندی ہمارے دیش کی جو راشت پیتا ہے ان کی راشت بھکتی پر شک کیا جا رہا ہے کوئی نہیں شک کر رہا کوئی نہیں شک کر رہا اور وہ شک کے دارے میں ہے نہیں میں بلکو ساپ بیری کلیر بیری کلیر آپ اپنی بات بولیے مہتما گاندی کا تیارہ کے بارے میں بی جے پی سانسٹ نے جو باتے کہی ہے وہ نندنی ہے بھاج پہ نے بھی نندہ کی ہے لیکن کاروائی تو کرے سانسٹ سانسٹ پہ کیا کاروائی کی رکھتا سمجھتی ہے کیونہ ہٹایا چوئی نندہ کرتے اگر وہ پتا تو دیکھیں راوہ صاحب آپ پروسیڈنگز میں جائیے ساری چیزیں مل جائیں گے میں اپنے بیدوان مطر کو بتانا چاہتا ہوں میرے یونیورسٹی میں پوری یونیورسٹی میں میرا پرسمستان تھا ایم میسٹری میں میں احتیاس کا پروفیسر ہوں دھائیسو کتابیں پڑھی ہیں کتابیں لکھی بھی ہیں میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ دیش بکت ہیں میں نے صرف یہ کہا کہ ایک سیتیس ورش کا یوہ فانسی لٹک گیا کیا اس کی ادھکار نہیں تھے اس نے جو آرٹیکل لکھے تھے ہندو راستر میں اور اگرلی پترکہ میں ان آرٹیکلوں کو دیش کے سامنے رکھنے میں کیا پتھی ہے سرکار کو دیش کو تکرنے دیجے دیش کو تکرنے دیجے آپ سارے سچائیاں سارے ایفیکٹس دیش کے سامنے رکھیے اس کا سہیتیہ دیش کے سامنے رکھیے اس کے پتر دیش کے سامنے رکھیے دیش کی جنتہ تے کرے گی وہ دیش بکتھایا نہیں تھا پروفیسر صاحب ساشن چلانا ساشن چلانا اتیحاس پڑھنا اس ملک پہ چلنا اور چلانا آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں ہر چیز ہر چیز جنتہ تے کرے گی پھر ہر چیز جنتہ تے کرے گی پر ہر مددہ جنتہ تے کرے گی ہر مددہ جنتہ تے کرے گی پھر جی دیکھیں میں اپنے مطروں سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں پوچھ چکا ہوں کہ جرہ ہم کو جواب دے دے کہ جن کو بول رہے ہیں کہ دیش پریمی کون ہے اور دیش دروہی کون ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کے پوچھے ایک بار بھی نہیں نکلا کہ ایک لٹر دودھ 80 بچے 80 بچے کیسے پیتے ہیں ایک بار بھی نہیں نکلا یہ نشتی تروپ سے کہنا کئی پرساسن کی ڈھیل ہیں میں اس کی نیندہ کرتا ہوں بھارتے زندہ پارٹی کا پروکتہ ہونے کے ناتے اور میں سرکار سے گوھار لگاتا ہوں سکتے سکتے قدم اٹھانا چاہیے کار بھائی ہونے چاہیے پرتیق بھائی آپ اس پہ بار بار نہ بولیے مقدمہ لکھ جائے گا آپ کے خلاب جانتے ہیں لمک دکھانے والے کا کیا ہوا ہوا اس کے خلاب مقدمہ لگیا تو تھوڑا خیال کریے 803 لٹر کی بات نہ کریے گوھٹ سے زندہ بات کریے ایسا دیش بنانے کی بات کرتے ہیں اور سنیے دیش کا سنیے بھڑکائیے نہیں قاعدے سے مدے پہ رہیے اور بھڑکانے کی کوشش مت کریے کہ مدے پہ رہیے یہ بول رہے ہیں مقدمے ہو جائیں گے بھائیہ آپ آتھ کال کو آپ آتھ کال کو یاد کر لیجئے انیس مہینے تو کیسے آپ نے فاسی لگا دی مدے میل میں جس ریپورٹر نے نمک دکھایا تھا اس کے خلاب مقدمہ لکھایا گیا تھا جی جی مجھے ملک مدالو دیکھیں ابھی آپ دودھ کی بات کریں جھار گھنڈ میں 22 لوگ مرے پچھلے تین سال میں بھک مری سے کس کی سرکار ہے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ دودھ کی بات کر رہے ہیں ہمارے دیش کے گریزاد جی منسٹر جو یونین منسٹر ہے انہوں نے بل پاس کیا ہے آر سی ای پی جو کی پچاس ملین ہمارے دیش کے بھی پچاس ملین مطبا کی لوگ یہ بات پوری کہنے جنتہ کو یہ بات پتہ چلی چاہیے کہ ہمارے دیش میں دن پر دیشوں کو یہ بات پتہ نہیں پھولنے نہیں دیں گے یہ بات پتہ نہیں پھولنے نہیں دیں گے یہ دن پر دیش میں دس دیشوں کو فری ٹریڈ